دوستو میں آج آپ کے لئے سلاو دن ایوبی کے ایک بک سے کچھ واقعات لے کر آیا ہوں اور یہ واقعات اپیسوڈ با اپیسوڈ لے کر چلوں گا آج میں اس کی پہلی اپیسوڈ پیش کرنے جا رہا ہوں پہلی اپیسوڈ کا نام ہے جب زکوئی سلدان ایوبی کے خیمے میں داخل ہوئی تم پرندوں سے دل بہلاہ لیا کرو سپاہ گری اس آدمی کے لئے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو یہ الفاظ اپریل 1175 میں سلطان سلاو دن ایوبی نے اپنے چچزد بھائی خلیفہ السالے کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے ان دونوں نے سلیبوں کو در پردہ مدد اور زرج جہوارات کا لالش دیا اور سلاو دن ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی سلیبی یہی چاہتے تھے انہوں نے حملہ کیا السالے اور سیف الدین ان کی مدد کی سلاو دن ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین اپنا مال اور مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گا سے رنگ رنگ پرندے رنگ پرنگے پرندے حسین اور جوان رکاسائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مٹ کے برامد ہوئے سلاو دن ایوبی نے پرندوں کو ناشنے گانیاں والوں کو اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھ میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تم مجھ سے قتل کرا دیا ہوتا تم مجھ پر دو قتلانہ و حملے کروا چکے ہو دونوں ناکام رہے ہیں اب ایک اور کوشش کر دیکھو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدہ ہو جائے تو اسلام اور زیادہ بلند ہو جائے گا تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وسیعت کروں گا میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہے اپنا ماضی دیکھو شاہ فرزنگ اور ریمانٹ جیسے اسلام دشمن سلیبی تمہارے دوست صرف اسی لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شیعہ اور مدد دی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور ان کے بعد ان کا یہ خواب ہمیشہ پورا ہو جاتا اور اسلام صفحہ حسدی سے مٹ جاتا تم جنگجو قوم کے فرد ہو فن سپاگری تمہارا قومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپائی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے ہی دل بہلالیا کرو سپاگری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہیں اللہ تمہارے گناہ ماف کرے آمین ایک یورپی مورک لینڈ پول لکھتا ہے سلاودین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا جنگی قیدی بھی بے انداز تھے سلاودین ایوبی نے تمام تر مال غنمت تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنے سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلاودین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کہ اپنی خدمات اس کی فوش کے لئے پیش کر دیں ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور تھی اس سے پہلے حسنون ویس سبا کے پرسرار فرقے فتائی جنہیں یورپی مورخین نے قاتلوں کا گھروہ لکھا ہے سلاودین ایوبی پر دو بار قاتلانہ حملہ کر چکے تھے لیکن خدایز والجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا اس پر تیسلا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبوں کی سازش کے چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر صحفو دین میدان سے بھاگ گیا تھا مگر وہ سلاودین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا اس نے حسن بن سبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں ساپ کی طرح پل رہا تھا اس کا تصفیلی تعرف بہت طویل ہے مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر غناہوں کا گہوارہ بن گیا ہے اسی طرح حسن بن سبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو دلسماتی طریقے سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا اس مقصد کے لئے اس گروہ نے ناحت حسین اور جمیل نشہ آور جڑی بوٹیاں لڑکیاں ہیبنیٹیزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے بحشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لئے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے خفیوں اور پرسرار ہوتے تھے اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک ذہین اور نڈر تھے کہ جیسی اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے اور جب کوئی پرسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گھروں کے نام سے مشہور ہو گیا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں ملا کر دیا جاتا تھا بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لئے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار خفیدائی کہلاتے تھے سلاوندین ایوبی کو نہ حسین جمیل لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جب کہ سلاوندین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچزاد بھائی السالے اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی سلاوندین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور تین قسموں کو قبضے میں لے لیا ان میں غازہ کا مشہور قسمہ بھی شامل تھا اس قسمے کے گردہ نواب میں ایک روز سلاوندین ایوبی امیر جالسادی کے خیمے میں دوپیر کے وقت رکھت غنودگی کے آدم میں سستا رہا تھا اس نے اپنی پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو سہرہ کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا اسی ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا تھا ایک محافظ نے سلاوندین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا اسلام کی عزبت میں کے پاسبانگ کی آنکھیں بند تھی وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تین چار باڈی گارڈ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا محافظ جیسے ہی خیمے میں چلا گیا کمر بند سے خنجر نکالا دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے سلاوندین ایوبی پر چست لگائی خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا این اسی وقت سلاوندین ایوبی نے کروٹ بدلی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یوں کہ خنجر سلاوندین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی سلاوندین ایوبی بجلی کی تیجی سے اٹھا اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے اس پر اس سے پہلے ایسے دو حملے ہو چکے تھے اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈ کے لباس میں تھا جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لئے مستندخب کیا تھا اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی نہ لیا حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینش رہا تھا ایوبی سر سے ننگا تھا اس نے حملہ آور کی تھوڑی پر پوری طاقت سے گھوسا مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا اور وہ پیچھے کو گرا اور اس کے موز سے حیبت ناک آواز نکلی اس کا خنجر سلاؤدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا ایوبی نے اپنا خنجر نکالا اتنے میں دو محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی سلاؤدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو مگر یہ دونوں محافظ سلاؤدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے سلاؤدین ایوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا چونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے سلاؤدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے کچھ لوگ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو سلاؤدین ایوبی کی حفاظت پر معمور تھا سات محافظ فیدائی تھے جو سلاؤدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فیدائی خیمے میں بھیجا تھا اندر صورتحال بدل گئی چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر گئے وہ صورتحال سمجھ گئے اور سلاؤدین ایوبی بچ گیا اس نے اپنے پہلے حملے کی حملہ آور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے سچ بولنے کے بدلے سلاؤدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ کیا اس نے بتایا کہ وہ فیدائی ہے اور اسے کیمشتگن یعنی جسے بعض لوگ مورخن نے گمشتگین گمشتگین کا لکھا ہے نے اسلام کے لیے بھیجا تھا کیمشتگن السالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کہ دور کو بھی لکھا جائے سلاؤدین ایوبی کے نام اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کوئی واقف کون واقف نہیں ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی مسیحی دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلاؤدین ایوبی کا شجرہ نصب تفصیل سے بیان کیا جائے ہم جو کہانی سنانے والے ہیں وہ اس نویت کی ہے جس کی وسط سے کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے یہ تفصیلات واقعات نگاروں اور کلم نگاروں کی ریکارٹ کی ہوئی ہیں کچھ سینہ با سینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں تاریخ کے دامن میں سلاؤدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں ان سازشوں کا کوئی ذکر نہیں آیا جو اپنوں نے اسے خلاف کی ہیں اگر آیا ہے تو بہت کم ذکر آیا ہے اور اس کی بڑھتی ہوئی شورت اور عظمت کو داخدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پانسنے کی کوشش کی گئی جن کے حسنن میں تلسماتی اثر تھا ناظرین یہ انٹرڈکشن تھا جسے میں نے آپ کو سنایا بارہ منٹ کی ویڈیو ہو چکی یہ میں نہیں چاہتا کہ اس ویڈیو کا مزید بڑا کیا جائے تو مزید اگلی اپیسوڈ کے لیے میں آپ سے زیادہ چاہوں گا اور اگلی اپیسوڈ میں اس مزید کہانی کو لے کر حاضر ہوں گے اب تک کے لیے دیکھنے کے لیے ویڈیو بہت شکریہ